اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ بار بار آتا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی نے جا کے کوٹ میں رچ کر لیا ہے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح نہیں کیا ہے بس برائے نام جا کے ایسے نکاح کر لیا ہے لیکن اسلام کے جو بھی طریقے ہیں سب کو فالو نہیں کیا ہے اور بعد میں یہ جو میاں بیوی بن گئے ہیں کوٹ سے بعد میں ان کو خیال آتا ہے شرمندگی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ اب ہم پورے مکمل اسلامی طریقے پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں تو کیا وہ جو نکاح ہوا ہے اسی پر باقی رکھا جا سکتا ہے یا نئے سیرے سے نکاح کرنا ضروری ہے تو دیکھئے مسلمان ہونے کے بعد لڑکا بھی مسلمان ہے لڑکی بھی مسلمان ہے دونوں مسلمان تھے پھر جہالت میں نادانی میں یا سرکشنی میں کسی طرح بھی جا کے اپنی منمانی شادی کر لی ہے اور اب اگر وہ صدھر رہے ہیں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ شادی رینو کرنا ضروری ہے پھر سے نئے سیرے سے نکاح کرنا ضروری ہے وہ نکاح نہیں چلے گا کیونکہ وہ باطل ہے اس میں ولی بھی نہیں ہوتا اور سوران ترمیزی وغیرہ بڑی ہی واضح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایو ممرعت نکحت بدون اذن ولیہا فنکاہوہا باطل 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 کہ جس عورت نے اپنے ولی کی مرضی کے بغیر شادی کی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور ایک عورت کا ولی کون ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے باپ نہیں تو اس کا بھائی ہے بہرحال ایک لمبی فریست ہے لیکن پہلے درجہ پہ اس کا باپ ہوتا ہے باپ نہیں اس کا بھائی ہے تو اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کر لیا وہ روکتا رہا نہیں مانی اور جا کے منمانی کر کے شادی کر لیا بعد میں پشتاوا ہوا اور وہ باپ کے پاس آئی اور باپ بھی بعد میں تیار ہو گیا کہ چلو بچوں کی شادی کرا دیتے ہیں تو باب کا بعد میں تیار ہو جانا اس نکاح کو صحیح نہیں کر دے گا کیونکہ وہ نکاح باطل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل کہا ہے اب بعد میں ولی کی رضا مندی اس بطلان کو سہت میں نہیں بدل سکتی اس کو پھر سے شادی کرنا پڑے گا تو اگر لڑکی اور لڑکی نے جا کے کوٹ میریج کر لیا تو جان رکھیں وہ شادی نہیں ہے اس طریقے پر ایک ساتھ رہنا اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے حتیٰ کی بعد میں باپ لڑکی کا باپ راضی ہو جائے تو بھی ساتھ میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ نئے سیرے سے اسلامی اصول اسلامی تقاضوں کے مطابق پوری طرح سے یعنی نکائے ہو اور اسی طرح سے مہر ہو گوائے ہو ساری شرطیں جو نکائے کے ہوتی ہیں وہ سب پائی جائیں اور اس روشنی میں شادی پھر سے ہو تو پھر یہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں ورنہ ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا یہ آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو جاننا بہت ضروری ہے معاملہ آسان نہیں اپنی منمانی سے جب چاہیں جہاں چاہیں شادی کر لیں اور سوچیں کہ بعد میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک صحیح طریقے سے شادی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے لئے حل لانے ہوں گے اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں ڈھالینا چاہیں موسیقا